لیسن لرن پروسس جو ہے جو مختلف آوثرز نے مختلف ریپورٹس نے ہمیں دیئے ہیں اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک پروسس کو جو یو ایس جی او ایک ادارہ ہے اس نے ہمیں دیا ہے تو اس نے کیا موڈل ہمیں دیا ہے یہ پروسس کیسے ہوتا ہے یہ ایک سٹڈی کرائی یونائٹڈ سٹیٹس جنرل اکاؤنٹنگ آفیس نے ناسا کے بارے میں سن دوزار دو میں اور یہ سٹڈی کیا تھی ناسا بیٹر میکنیزمز نیڈیڈ فار شیرنگ لیسن لرنڈ انہوں نے سٹڈی کرائی اور اس میں یہ زبازے کیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پروسس اپنا کام کرتا ہے ہمارے سامنے یہ موڈل ہے گرافیکل شیپ میں کس طرح سے یو ایس جی او نے ہمارے سامنے یہ پکچر رکھی کہ جو لیسن لرنڈ کا پروسس ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ اس میں جو ہے وہ کیپچرنگ ہے کہ لیسن لرنڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا اس میں کچھ فیلیرز بھی ہو سکتے ہیں کچھ بیسٹ پریکٹسز بھی ہو سکتی ہیں اچھا یا برا دونوں قسم کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اگلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے ویریفکیشن کا یا ویلویشن کا اس میں یہ ویریفائی کیا جاتا ہے کہ جو لیسن لرنڈ ہمارے سامنے آیا یہ ایک چھوٹے لیول کا ہے اگر وہ سپیسی پروجیٹ کا ہے تو وہاں چلا جائے گا اگر یہ جنرلائزیبل ہوگا تو پھر ہم اسے ارگنزیشن لرنڈ کا حصہ بنائیں گے اور جب اس میموری کا حصہ بن جاتا ہے تو ارگنزیشن لرنڈ کا کام یہاں شروع ہو گیا یہاں پہ پھر کیا کیا جاتا ہے اس کو پبلیس آئیز کیا جاتا ہے شیئر کیا جاتا ہے امپلائز کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس لیسنس آئے ہیں لرنڈ کے اس کے بعد اس کا یوز ہے یا تو یوز ہے یا اس کے اندر کوئی چینجز ہوں گی یا پھر اس کا ناٹ یوز ہے تو دونوں صورتوں میں یہ اس کی ریپوزٹی میں رہے گا اور یہاں سے جو ہے ایک فیڈ بیک کا سسٹم ہوگا اور فیڈ بیک کے سسٹم کے بعد اس کا یوزج کا انیلسز ہوگا فیڈ بیک کا سسٹم ہوگا اس کو ریوائز کرنا ہے یا ریٹائر کرنا ہے ریٹائر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریپوزٹی سے اس کو میموری سے نکال دینا ہے تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا کہ نالج جو ہے وہ یہاں سے جو لرن ہوا وہ دوبارہ سے جو فلور پہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے جو برکشاپ میں ایکسپیرینس ہو رہا ہے اس ایکسپیرینس پہ جا کے دوبارہ سے اس کا امپیکٹ ہوگا اور وہاں سے دوبارہ سے لیسن لرن جو ہیں اس طریقے سے یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو مسلسل ہوتا ہے اب اس میں کون کون سے سٹیپس ہیں اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے collection کی capture of lessons through structured or unstructured processes such as after action for project reviews meetings training evaluations یہ مختلف طریقوں سے capture کیا جاتا ہے یہ knowledge capture may be done at all levels individual community or group and organization ان تینوں levels پہ knowledge کی capturing ہوتی ہے lesson learned کو capture کیا جاتا ہے یا record کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد verification کا مرض ہے lessons are verified before dissemination to ensure that they are valid and applicable this process may involve subject matter experts and the lessons are typically verified to ensure that they meet or exceed a set of defined criteria outlined in established standards آپ نے standards بنائے ہوں گے کہ کون کون سے لیسن کو آپ نے repository کا حصہ بنانا ہے تو اس کو اگر وہ meet کرے گا تو آپ اس کا حصہ بنائیں گے otherwise اس کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کریں گے کسی چھوٹی میموری کا حصہ بنائیں گے یا اسے ڈسکارڈ کر دیں گے اس verification کے پروسس کے بعد اس کے بعد storage کا مرحل ہے کہ once approved lessons are stored in an accessible database in a format that allows for easy search and retrieval of information کہ searching آسان ہو retrieval آسان ہو information تک accessibility آسان ہو اس میں آپ ایک database کی شکل میں سے store کریں گے some storage issues include اب اس میں issues کیا ہیں کہ categorization کیسے کرنی ہے indexing کیسے کرنی ہے formatting کیسے کرنی ہے اور اس کو اس database میں اس کو structure کیسے کرنا ہے database میں کس شکل میں وہ جو document ہے وہ save ہوگا اس کے بعد جو آخری مرضہ ہے وہ ہے dissemination active dissemination of lessons is essential for getting value out of a lessons learned program اس پورے سسٹم سے اس پورے پروگرام سے اگر فائدہ لینا ہے تو وہ اس کی dissemination lessons are of little benefit unless they are accessed and reused ان lessons کو ان کو record کر کے محفوظ رکھنے کا جو کام ہے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو use کے قابل نہیں بنا جائے گا dissemination can be active lessons are pushed to potential users ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ database میں آپ کوئی ایسی پروگرامنگ کر لیں کہ وہ جو push technology ہے کہ جس میں ہم information کو relevant user کو بھیج دیتے ہیں یا تو ایسا system ہوگا یا پھر وہ passive ہوگا passive میں کیا ہوتا ہے کہ database میں knowledge موجود رہتا ہے اور user اپنے need کے مطابق database سے رابطہ کر کے اپنے کام کی information کو وہاں سے download کر لیتے ہیں یا وہاں سے retrieve کر لیتے ہیں تو اس technology کو ہم pull technology کہتے ہیں push ہو یا pull ہو ان دونوں صورتوں میں جو user ہے یا جو worker ہے وہ knowledge کو access کر کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے لوگا چکہ کیا